ایشیا کپ کے سپر فورے مرحلے کے پہلے میچ میں پاکستان کے خلاف بنگلہ دیش کی چوتھی وکٹ سنتالیس رنس پر ہی گر گئی سپر فورے مرحلے کے پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا لیکن میچ اگر سے ہی بنگلہ دیش کیلئے اچھا ثابت نہ ہوسکا میچ کے دوسرے اور میں بنگلہ دیشی اپنرس میدی حسن میراز بغیر کوئی رنس کیے نسیم شاہ کی گینڈ پر فخر زمان کو کیچ دے بیٹھے بنگلہ دیش کو دوسرا نقصان پانچویں اور کی چوتھی گینڈ پر لٹن داس کی صورت اٹھانا پڑا جب بنگلہ دیشی بیٹر لٹن داس سولہ رنس بنا کر شاہین شاہ آفریدی کا شکار ہوئے جس کے بعد بنگلہ دیش کی اگلی دو وکٹ فاسٹ بولر حارس روف کے حصے میں آئیں فاسٹ بولر حارس روف نے اپنر محمد نعیم کو بیس اور توحید ہردوئی کو صرف دو رنس پر پاویلین کی راہ دکھائے ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے کا پہلا میچ کذافی سٹیڈیم لاہور میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جا رہا ہے بنگلہ دیش کے خلاف میچ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک تبدیلی کرتے ہوئے فاسٹ بولنگ اور راؤنڈ فہیم اشرف نے سپنر محمد نواز کی جگہ لے لی ہے قومی ٹیم میں اپنر امام الحق، فخر زمان، بابر آزم، افتخار احمد، محمد غزوان، سلمان علی آغا، شاداب خان، فہیم اشرف، حارس روف، شاہین آفیدی اور نسیم شاہ شامل ہے